اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انایہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس فرینڈز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اسی طرح ہنستہ مسکراتہ اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے تو فرینڈز آج ہم بات کریں گے وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیپسول آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بات جاننے کے لئے آپ کو میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل انایہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچے تو فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ ویٹیمن ای کے کیپسول ہم کھا سکتے ہیں یا پھر یہ بیرونی استعمال کے لئے ہوتے ہیں تو فرینڈز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ویٹیمن ای کے کیپسول کئی طرح کے ہوتے ہیں جس میں گولڈ کلر ہوتا ہے اور جو کہ فیشل ایسنس کیپسول ہوتے ہیں اور کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں تو فرینڈز ساری کیپسول کھانے کے نہیں ہوتے سکن وائٹننگ کیپسول جو کہ اوپر سے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں بلکل انڈے کی شکل کے یہ سکن وائٹننگ کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں آپ ان کو کسی بھی فیشل یا پھر کریم وغیرہ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں کلنزنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں بلیچ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سکن وائٹننگ کے لئے ہوتے ہیں اور کھانے کے لئے تو ہرگز نہیں ہوتے کھانے کے لئے جو کیپسولز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ایویون کیپسولز ہوتے ہیں جو ویٹامن ای کیپسولز کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ویٹامن ای اوائل ہوتا ہے اور صرف اور صرف آپ ان کیپسولز کو ہی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کیپسول ویٹامن ای کا کیپسول نہیں کھا سکتے ویسے بھی وٹامن ای کے کوئی بھی کیپسول آپ اپنے پاس سے نہیں کھا سکتے اور اگر دوسری بات کی جائے کہ وٹامن ای کیپسول کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں وٹامن ای کے کیپسول کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر جو وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتا ہے اور فرینڈز ڈاکٹر کی ریکومنٹ کے بغیر آپ یہ کیپسول ہرگز نہیں کھا سکتے کیونکہ کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپسول آپ کی بوڈی کے ساتھ میچ نہیں کرتے اور آپ کی بوڈی پھولنے بھی لگ جاتی ہیں یعنی کہ ویٹ وغیرہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی طرح کے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ اپنے دھیان میں رکھیں اور بہت ساری سکن وائٹنگ کیپسول ہوتی ہیں جنہیں آپ یوز کرتے ہیں جنہیں ہم پلز بھی کہتے ہیں وائٹنگ پلز جس میں وائٹنگ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی ٹیبلٹس آتی ہیں جنہیں آپ کھا سکتے ہیں جیسے کہ وٹامن سی کی ٹیبلٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی بوڈی کے اندر وٹامن پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سکن کے اوپر وائٹنگ چاہتے ہیں تو آپ اپنی کریم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ وٹامن کے جو کیپسول ہوتے ہیں وہ اپنی کریم کے اندر ڈال کر یا فشل وغیرہ میں ڈال کر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈارک سرکلز کی پروبلم ہے تو ٹو ہنڈرڈ ایم جی کی کیپسول کا جو آئل ہے وہ آپ نکال لیجئے اور فنگر کی مدد سے اپنے ڈارک سرکلز پر لگا لیجئے یعنی کہ جہاں سے آپ کی سکن ڈل ہے وہاں پر لگا لیں یہاں بھی آپ کو داگ دبوں کا پروبلم ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی سکن پر وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کی سکن بہت ڈل ہونا محسوس ہو جاتی ہے بہت زیادہ مجھائی مجھائی لگتی ہے تو اسے آپ اپنی کریم میں کیپسول ڈال کر کور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی سکن کے اندر وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے تو آپ جوسز وغیرہ کا استعمال کیجئے آپ ایسے جوسز استعمال کریں جس کے اندر وٹامن سی موجود ہوتے ہیں تو فرینز جو اگر آپ وٹامن ای کے کیپسول کھانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی رکمنٹ کے بغیر آپ ہرگز نہ کھائیں کیونکہ یہ آپ کو کوئی بھی افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی بوڈی پھولنا سٹارٹ ہو جائے گی یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ اپنے چہرے پر وائٹننگ چاہتے ہیں تو آپ وائٹننگ کے کیپسول بیرونی استعمال کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو فرینز میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی وڈیو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ کون سے وٹامن ای کے کیپسول کھا سکتے ہیں اور کون سے نہیں تو فرینز میں امید کرتی ہوں میری آج کی وڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورس اپ گروپس میں شیئر کرنا ہرگز نہ بولیں اور نیکسٹ وڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ